بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہمارے بڑے پڑھتے آ رہے ہیں یہ سورہ شاید وہ پہلا اور واحد سورہ ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو گودیوں میں لٹا کر سکھاتی ہیں ہمیں اگر پہلا سبق کوئی دیا جاتا ہے تو ان پہلے سبقوں میں پہلے درسوں میں سے ایک درس سورہ الحمد کی تلاوت اور اس کا حفظ کرنا ہے شاید ہی کوئی مسلمان ہو جسے سورہ مبارکہ الحمد یاد نہ ہو اور اس سورہ کو کسرت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اور اس سورہ کے بہت ساری نام ہیں جو پچھلے سالوں میں بیان ہو چکی ہے یہ سورہ سات آیات پر مشتمل ہے اس سے پہلے وہ جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کا ایک دعایہ کلمہ ہے اور شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک دعایہ کلمہ ہے وہ بسم اللہ سے پہلے نہ ہی جزو بسم اللہ اور جزو سورہ ہے اور نہ ہی قرآن مجید میں ہمیشہ پڑھنے سے پہلے قرآن کو ہمیشہ پڑھنے سے پہلے اس کا دوہرانہ ضروری ہے ایسا نہیں ہے لیکن یہ اہل دقت اور اہل عرفان کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ سے بات کرو تو اللہ سے بات کرنے سے پہلے اللہ سے خطاب کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرنے سے پہلے شیطان سے اپنے آپ کو بچنے اور بچانے کا بھی یاد رکھو کہ اس سے بچنا ہے اس لیے کہ اگر شیطان سے نہیں بچ پائیں گے تو وہ ہمیں اللہ کی یاد میں بھی نہیں جانے دے گا اللہ کے ذکر سے بھی ہمیں منفر اور مزین نہیں ہونے دے گا اس نے قسم کھائی بھی ہے قسم خوردہ دشمن ہے ہمارا اور بات میری اور آپ کی ہو رہی ہے چہردہ معصومین آئیمہ اہلِ بیت اس کے بارے میں تو اس نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ان کی طرف جا سکوں میں بہکاؤں گا سب کو اللہ المخلصین مگر مخلصین کو بہکانا میرے بس کی بات نہیں ہے اور مخلصین اور مخلصین میں فرق ہے مخلص خود کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے مخلص ہونا کتنا مشکل کام ہے لیکن مخلص اس خانوادے کو اور اس قبیلے کو کہا جاتا ہے کہ جن کے نام سے شیطان ڈرتا ہے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ سے گزر فرما رہے ہیں ایک جگہ سے گزر رہے ہیں کہ ایک گھر کے دروازے کے کھلنے پر بچہ برامد ہوا بچہ باہر آیا بچہ گھر سے نہیں کل برا تھا اس نے حضرت کا عدب کیا حضرت کو سلام کیا تو حضرت نے اس کا نام پوچھا تمہارا نام کیا ہے ما اس مک کہنے لگا محمد حضرت نے فرمایا ما یکنہ بے تمہیں کس نام سے پکارا جاتا ہے نام اور ہوتا ہے بعض وقت پکارا جاتا ہے کسی اور نام مکنہ تو ہماری کنیت کیا ہے تمہارا نام محمد ہے پکارتے کس نام سے ہیں کہنے لگا علی نام محمد ہے مجھے پکارتے علی سے ہیں حضرت نے اپنے اصحاب کو دیکھ کے فرمایا محمد اور علی زیادہ بولا کرو شیطان ان ناموں سے ڈرتا ہے جب سرکار دو جہاں پر وحی نازل ہوتی تھی مولا علی کا فرمان نحجل بلاغہ کا تو حضرت فرماتے ہیں کہ سمیت رن نتن ہینا ندل الوحی میں علی سنتا تھا جب وحی نازل ہوتی تھی چیخنے کی آواز میں ایک رونے کی آواز سنتا تھا جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی میں نے ایک دن سرکار سے پوچھ لیا یا رسول اللہ مہا دہرنہ یہ کون روتا ہے جب آپ پر فرشتہ آتا ہے تو یہ روتا کون ہے چیختہ کون ہے حضرت فرمائے حاضر شیطان یہ شیطان ہے جب مجھ پر اللہ وحی بھیجتا ہے تو یہ روتا ہے یہ چلاتا ہے یہ پریشان ہوتا ہے اور علی تم اس آواز کو سن لیتے ہو جیسے تم فرشتے کی آواز کو سن لیتے ہو اور یا علی یہ خاصہ صرف تمہارا ہے اب مولا نبی کا جملہ جو مولا علی نے اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے یا علی یہ خاصہ صرف تمہارا ہے تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ